موسیقی آدھا دوستوں سی سی کے اس لائیو ڈیسٹ لیکچر میں آپ سب ہی کا استقبال ہے دوستوں آپ سب جیسا کی جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے ایک خاص شرنکھلا شروع کی ہوئی ہے اور اس شرنکھلا کے ذریعے ہم ان عظیم شاعروں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں آپ نے سنا ہے ان کی گزلوں کو سنا ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ ان کی گزلوں کے ذریعے آپ زندگی کے فلسفے کو جان پائیں تو دوستوں بتانا چاہیں گے کہ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے مومین کھان پر ہم ذکر کریں گے ان کا آپ کا تعریف کروائیں گے ان سے اور ہم کچھ گزلوں کو بھی شامل کریں گے جن کے ذریعے آپ کے من میں یہ جگہ سا ضرور پیدا ہوگی کہ آپ ان کی گزلوں کو اور بھی زیادہ پڑھیں تو بتانا چاہیں گے آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہمارے سوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نوشاد آلم ڈاکٹر نوشاد آلم اور آج ایک بار پھر مومین کھان پر یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دیں گے جسے آپ مومین کھان کے بارے میں جان پائیں گے تو آئیے ایک بار پھر سے ہم سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نوشاد آلم کا اور ہم التجا کرنا چاہیں گے کہ آپ مومین کھان کی اگزلوں کے ذریعے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ترپت کریں تو ڈاکٹر نوشاد آلم آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی مومین جو ہے آج ہم ایک ایسے شاعر کے بارے بات کر رہے ہیں جو جس کے بارے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غالب نے کہا تھا ان کے ایک شعر کے بارے میں جو یہ شعر تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ مومین کا شعر تھا اس کے بارے میں خود غالب نے کہا تھا کہ میرا پورا جو دیوان ہے میری پوری غزلیں ہیں وہ آپ سب لے لیجئے اور یہ شعر مجھے آپ دے دیجئے یہ محص ایک شعر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیل ممتنہ کی یہ کتنی خوبصورت سی مثال ہے یہ جو شعر ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں مومین کے کلاب میں ملتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ غالب کے زمانے میں غالب کی موجودگی میں اگر ناقیدین مومین کی طرف رجوع کرتے ہیں مومین کو بھی توجہ کا مستحق سمجھتے ہیں تو یہ کسی بھی شعر کے لیے بہت بڑے احزاز کی بات ہے بہت کمال کی بات ہے تو مومین کے اوپر ہم بات کریں گے ان کی شعری کے جو امتیازات ہیں ان کے جو خصائص ہیں شعری ان کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے ذرا مومین کی حالات زندگی کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو جائے تو ان چیزوں سے ہمیں ان کی شعری کو سمجھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے ابتدائی حالات کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر سے دو بھائی حکیم کامدار خان اور حکیم نامدار خان دہلی آئے اور شعالم کے زمانے میں وہ دہلی آئے تھے سیاسی زوال کے باوجود یہاں اہل علم و فل موجود تھے سیسید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں ایک طویل فیرست دی ہے جس میں باکامال ہستیوں کے بارے میں ان کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے تو یہ دونوں بھائی شعالم کے دربار سے وابستہ ہو گیا اور انہیں جاگیر کے طور پر ایک علاقہ نارنول کا دیا گیا اور یہ نارنول کا علاقہ کچھ دن تو ان کے قبضے میں رہا لیکن بعد میں فیض طلب کو یہ علاقہ دے دیا گیا اور فیض طلب نے ایک ہزار روپے مہانہ مومن خاکی فیملی کو دینا شروع کیا تو یہی کہنا چاہیے کہ مومن کا جو ذریعہ مہاش تھا یہی ایک ہزار روپے تھے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن نے اپنی شاہری کو اور اپنے طب کو جو ان کا خاندانی پیش آتا اس کو بھی ذریعہ مہاش نہیں بنایا تھا اسی وظیفے پر اور یہی جو فیض طلب نے مقرر کر دیا تھا ایک ہزار روپے اور بعد میں آگے جا کر یہ اور بھی کم ہو گئی تھی تو بہت ہی معمولی رقم پر بہت ہی معمولی قیمت پر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے خودداری کے ساتھ قناعت پسندی کے ساتھ مومن کے پیدائش اٹھارہ سو میں محلہ کچا چیلا دیلے میں ہوئی تھی اور گھر والوں نے جو نام رکھا تھا وہ حبیب اللہ رکھا تھا لیکن چونکہ پوری فیملی پورا خاندان اور کمبہ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور انہوں نے محمد مومن نام تجویز کیا تھا اسی لیے ان کا پورا نام محمد مومن رکھا گیا اور مومن ہی کی تخلص سے وہ پوری عدو شائری میں مشہور ہوئے بچپن کی تعلیم گھر پر ہوئی عام رواج کے مطابق جس طرح سے وہ زمانے میں تعلیم ہوا کرتی تھی گھروں پر تعلیم ہوتی تھی ماں باپ دادا دادی یا چچا نے پڑھا دیا اس کے بعد ان کو اب شاہ بالقادر کے مدرسے میں داخل کر آیا گیا بعد میں فارسی کی جو تعلیم تھی وہ مشہور عالم دین اس وقت عالم تھے عبداللہ خان علاوی ان سے استفادے کا موقع ملا اور والد اور چچا سے طب کا علم حاصل کیا تذکرہ نگاروں نے انہیں مسیحہ نفس اور موجز بیان حکیم کے نام سے یاد کیا ہے مومن کے فارسی خطوط اور قصائد پر نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ طب کی بہت ساری جو استلحات ہیں ان کی شائری میں ملتی ہیں وہ قصائد میں مصنویوں میں ملتی ہیں نجوم سے بھی ان کو شوق تھا متعدد تذکرہ نگاروں نے کئی ایک واقعات ان کے نجوم کے حوالے سے لکھے ہیں نجوم یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے ستاروں کی گردش سے واقعات کا علم حاصل کرنا اور ان کے بارے میں پتا کرنا لیکن یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ علم نجوم میں واقف واقفت تھی ان کی لیکن اس کے باوجود اس میں ان کا اعتقاد نہیں تھا اور مذہب کے اعتبار سے وہ سنی اہل حدیث تھے اور تصوف کے خلاف تھے تصوف کو نہیں مانتے تھے اور اس کے بعد ان کی جو کہنا چاہیے کہ موسیقی سے ان کو بہت لگاؤ تھا شترنج کھیلتے تھے موسیقی سے لگاؤ کا یہ علم تھا کہ دہلی کے مشہور جو بین بجانے والے تھے میر ناصر جب مومن کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بین اٹھا کے رکھ دی اور کہا کہ اب اس کا کوئی بھی قدردہ دلی موجود نہیں ہے تو یہ ان کے لگاؤ کا علم تھا موسیقی سے تو یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے شاعری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو موسیقی جو ترنم اور جو نغمگی کا حساس ہوتا ہے وہ اسی موسیقی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بہروں کا انتخاب یا بڑی بھی بہریں ہیں تو ترنم خیز ہیں مترنم بہروں کا استعمال انہوں نے کیا ہے تو ہم دذکرانگاروں نے ان کو بہت ہی خوبصورت اور وجیح لکھا ہے مرزا فرطاللہ بیک نے ایک مضمون لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ اس میں انہوں نے مرزا مومن خواہ مومن کی جو تصویر کھیجی ہے بہت ہی خوبصورت تصویر کھیجی ہے ان کی زندگی کا سب سے کہنا چاہیے کہ اہم واقعہ تھا وہ حیات معاشقہ ہے ان کا لب ان کی جو عاشقی کی جو داستان ہے ان کی زندگی میں بہت اہم اور اسی عاشقی کی وجہ سے ان کی پہلی شادی جو تھی وہ ذرا نہیں نبہ پائی بعد میں ان کی دوسری شادی جو ہے وہ خاجہ میردرد کی فیملی میں ہوئی تھی اور وہاں سے ان کو دو کہنا چاہیے کہ ایک ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے ان دونوں سے ان کا خاندان چلا تھا اٹھارہ ستیس میں بالا کوٹ میں سجد احمد صاحب اور ان کے رفقہ جو میدان جنگ میں شہید ہوئے انگریزوں کو ہندوستان سے مار بھگانی کے لیے جو ان کی کوشش تھی جسے وہ جہاد کہتے تھے تو مار بھگانی کی جو کوشش تھی اس میں ان کی شہادت ہوئی اور اس پوری شہادت نے اس پورے واقعے نے مومن خواہ مومن کی زندگی کی قائع پلٹ دی اور وہ بہت کہنا چاہیے کہ اس معاملے میں مذہب کے معاملے ان کی شادی اٹھار ستیس میں ہوئی تھی جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور پہلے شادی ناکام ہو گئی تھی بعد میں خاجہ مردد کے خاندان میں جو ہوئی تھی ان کی بیوی کا نام انجم النسا بیگم تھا اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان سے یادگار ہیں اور ان سے ہی خاندان کا آگے سلسلہ بڑھا ہے شاعری کے حوالے سے بات کریں تو کہنا چاہیے کہ تذکرہ نگار جو ہے اس بات پر خاموش ہیں کہ کہاں ان کی شاعری شروع ہوئی یعنی کوئی ایک خاص نقطہ یا کوئی ایک خاص وقت زمانہ کا تعیون نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے سولہ سال کی انہوں نے شاعری کی نو سال کی انہوں نے شاعری کی حالانکہ محققین نہیں جیسے کہ قلب علی فائق ہیں ان میں مومن خانم مومن پر جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں نیاز پتہ پوری ہیں مولانا زیاددین بدعیونی ہیں ان کے علاوہ عبادت برائلوی ہیں قلب علی صادق ہیں تمکین کازمی ہیں تو جو قلب علی فائق ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کی کیونکہ دیکھئے مومن کی شاعری کا اندازہ ان کے کلیات میں جو کلام موجود ہیں اس سے اندازہ نہیں ہوتا لیکن ان کی جو چھے مسنویہ ہیں ان میں جو تاریخ مسنویہ ہیں ان سے تاریخ کا علم ہوتا ہے اور جو ان کی پہلی مسنوی ہیں شکایات ستم وہ بارہ سو اکتیس ہجری میں تصنیف ہوئی ہے تو یہ ایک تو بات ثابت ہوگئی کہ سولہ سال تھی اور بعد میں جو ان کا معاشقہ ہوا تھا صاحب جی جن کو صاحب جی کے نام سم جانتے ہیں اور اردو میں وہ صاحب جی کے نام سے مشہور ہے پورپ سے آئی تھی اور وہ کہنا چاہیے تواب تھی اس زمانے میں جس طرح سے لوگ کوٹوں پہ جاتے تھے اور وہ ایک مشغلہ تھا تو وہ ان سے اصلاح لیا کرتی تھی مومن سے تو اکیس سال کی عمر میں صاحب جی کے کلام پر اصلاح ثابت ہے یعنی مومن اصلاح دیتے تھے اور سولہ سال کی عمر میں وہ مسنوی شائع ہوئی ہے ایک دوسری تحقیق کے مطابق کلب علی صادق کیا کہتے ہیں کلب علی فائق کہتے ہیں کہ نو سال کی عمر میں مومن نے شیر کہنا شروع کیا تو یہ ایک تحقیق کے مطابق بات سامنے آتی ہے کہ مومن نے نو سال کی عمر میں شائعری شروع کی ابتداء میں مومن نے شاہ نصیر سے کلام پر اصلاح لنا شروع کیا اور مذہبی جو مسلک تھا ان کا تصویق خلاف تھا ظاہر ہے لیکن وہ خلافہ راشدین ہو یا صاحب اکرام ہو تمام لوگوں کا ذکر بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن سنی اور اعلی حدیث تھے اور ہمیشہ مذہب کا احترام کرتے تھے بہرحالی یہ ہے کہ دوسرے جو مسالک تھے مکتب فکر تھے ان سے نوک جھوک ان کی چلتی رہتی تھی غدر سے پہلے یعنی پہلی جو جنگ عظیم پہلے جو جنگ آزادی ہندوستان کی اٹھا سو اٹھا سو اٹھا ون اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اٹھا سو اٹھا سو اٹھا ون اور کچھ کتابوں میں اٹھا سو چوون لکھا ہوا ہے تو مان سکتے ہیں کہ اٹھا سو چوون میں ان کا انتقال ہوا اور وہ اس وقت اپنی چھت پر مرمت کے کام کرا رہے تھے اور وہاں سے پاؤں فسل فسلا تو وہ نیچے آیا اور بہتی شدید چھوٹ آئی تھی اور اس سے وہ جابر نہیں ہو سکے اور انہوں نے اپنی جو تاریخ بھی کہی تھی دست و بازو مشکست اس سے ان کی تاریخ وفاد بھی نکالی جاتی ہے اور یہی دہلی میں شاہ ولیولیہ کے خانداری جو قبرستان ہے اس میں ان کو دفن کیا گیا یہ ایک جنرل کہنا چاہیے کہ اجمالی خاکہ مومن کے بارے میں میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے ظاہر ہے کہ کم وقت میں بہت ساری باتوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ مومن کی جو شیری خصوصیات ہیں ان کی شاعری دوسرے شاعروں سے کیوں ممتحاس ہے یا ان کی وہ کیا خصائص ہیں جو ان کو پڑھنے کے لائق بناتی ہیں مومن کلاسی کے شاعروں میں آتے ہیں تو اب ان کی کیا شاعری اس کو دیکھنا ہمیں ان خصوصیات کو دیکھنا اور ان کہنا چاہیے کہ خوبیوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو پہلی خوبی مومن کی یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو سچ کہنا سکھایا ہے سچ کہنا سکھایا ہے یعنی انہوں نے جو بہت زمانے سے حالانکہ ولی کے زمانے میں بھی ولی نے کچھ ایسی غزلے کہیں جس میں انہوں نے جنڈر کو بہت واضح کیا یعنی فیمیل جنڈر کو بتایا کہ نصف نازک اس کو خطاب کیا ویسے لیکن ایک زمانے تک بلکہ مومن کے زمانے تک آپ دیکھیں گے کہ جنڈر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے اور اس میں آپ ایک تلبیس ہے وہاں پر آپ صاف واضح طور پر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے لیکن مومن کے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت ہی واضح طور پر انہوں نے اس جنڈر کو خاص کیا اور بتایا کہ یہ مونس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اور بلکہ اسے پردہ نشی کے نام سے بھی خطاب کرتے ہیں تو یہ پہلی بار انہوں نے کہنا چاہیے کہ غزل کو سچ بولنا سکھایا ہے ان کا ہی شعر ہے کہ جلوہ دکھا جلوہ دکھلائے تو پردہ نشی میں نے دعویٰ کیا تہم ملکہ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے جو ان کو ان کے اہد کے دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے جیسے آپ دیکھئے کہ جس طرح سے مذہب میں انہوں نے تقلیل سے انکار کیا ہے کسی بھی اسکول آف تھوٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو بلکل اپنا کرنے پر مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اور وہ اہل سنت کہنا چاہیے کہ اہل حدیث تھے اسی طرح سے شاعری میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ کسی بھی شورہ سلف کا جو طریقہ تھا یعنی جنڈر کو مخفی رکھنے کا سلف کو مخفی رکھنے کا اس پہ امتیاز انہوں نے بڑھتا اور بلکل صاف اور واضح کیا کہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے جو ان کے اہد کے دوسر شورہ سے انہیں ممتاز کرتی ہے دوسری خوبی ہے معاملہ بندی معاملہ بندی کیا چیز ہوتی معاملہ بندی ایک خاص قسم کی کہنا چاہیے کہ لگاوٹ کی باتیں محبوب سے رقیب سے اپنے رویے کا اظہار اور حسینوں سے جو چھڑ چھاڑ ہیں یہ معاملہ بندی ہوتی ہے مومن کی ایک غزل بڑی مشہور غزل ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وحی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ پوری غزل معاملہ بندی کی بڑی اچھی مثال ہے اب آپ دیکھیں کہ عشق کے اظہار میں یہ جو منزل ہے بہت ہی نازک تسلیم کی آتی ہے کہ شوخی بیان اور جذبہ عشق سے مغلوب ہو کر کہیں شاعر گفتنی کو نا گفتنی نہ بنا دے گفتنی مطلب جو بات کہنے لائق ہے اس کو نہ کہنے لائق نہ بنا دے شوخی اظہار شوخی بیان اور جذبہ عشق سے مغلوب ہو کر لکھنو کے دو شاعروں کا حال آپ جانتے ہیں اور ان کا نام آپ جانتے ہیں جرت اور انشاء یہ دونوں ہی معاملہ بندی کے بارے میں بڑے مشہور تھے جرت تو خاصے مشہور تھے لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ اس مرحلے کو بہت اچھے سے انجاب نہیں دے سکے اور اسی وجہ سے میر جو خدا سخن ہے انہوں نے ان کی شاعری کو چمہ چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا تھا ظاہر ہے کہ مومن اس صفت کو اس خوبی کو برتنے میں بڑے کمال کا مظاہرہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو ناقدین بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ وہ جو آپ نے وہ غزل دیکھی کہ وہ جو ہم میں تمہیں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو کیا خوصورت سے غزل ہے جانے دے دوسرا شیر ہے معاملہ بندی کی مثال ہے جانے دے چارہ گر شب حجرہ میں مت بولا وہ کیوں شریک ہو میرے حال تباہ میں تیسری خوبی مومن کی نزاکت خیال ہے خیال کی نزاکت اور لطافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان میں شیرینی ہو اور زبان میں روانی ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ وہ شیر تفانون تباہ کیلئے نہ کہا گیا ہو یعنی صرف کہنے کیلئے نہ کہا گیا ہو یعنی اس میں سوز شامل ہو یعنی شاعر کا سوز شاعر کا خلوص اس میں شامل ہو اور زبان میں شیرینی ہو اور زبان میں روانی ہو یہ جب تین چیزیں ملتی ہیں یعنی اسلوب کی ندرت اور شاعرانہ شوخی جب ملتی ہے تو نزاکت خیال سامنے آتی ہے یعنی نازو خیالی کی جو صفت ہے وہ سامنے آتی ہے حالی نے مومن کی اس خصوصیت کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ مومن اس صفت میں اس خوبی میں مرزا غالب سے آگے بڑھ گئے ہیں یہ حالی جو ہے کہنا چاہئے کہ اردو تنقیب کی پہلی بوتیقہ انہوں نے مرتب کی تھی جو اپنا مقدمہ شیر و شاعری الگ سے انہوں نے چھپایا اور اس میں وہ پھر یادگار غالب میں بہت ساری جگہوں پر اس میں اس کا ذکر کیا کہ نازو خیالی کے معاملے میں مرزا غالب سے مومن آگے تھے اب اس نازو خیالی کے آپ مثال دیکھئے اور سہل ممتنہ کی بھی یہ مثال ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا بہت ہی نازو خیال ہے اور بہت ہی سادہ سا شیر ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے سمجھنے میں کوئی پرشانی ہو لیکن جب کہنے جائیں گے یا کوشش کریں گے کہنے کی تو مشکل ہوگی خیال کی اس میں نذاکت بہت زیادہ پینہا ہے ایک چوتھی خوبی ہے رمزیت رمزیت کیا چیز ہوتی ہے کہ شیر میں ایک کڑی کو حضف کر دیا جاتا ہے اور قاری پڑھنے والا اس شیر میں اسے کڑی کو دریافت کرتا ہے یعنی اس کی کوشش کرتا ہے رمزیت کی بہت ساری مثالیں ہمیں مومن کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک جگہ محبوب سے کہتا ہے کہ میرا چہرہ میرے چہرے کا جو رنگ اڑا ہوا ہے وہ محبوب کی جفاؤں کے کا نتیجہ ہے محبوب جو مجھ سے جفا روا رکھتا ہے اس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اگر محبوب میرا چہرہ دیکھے گا تو اس کو اپنے حسن کا احساس ہو جائے گا اور اس کے حسن کو خود اس کی نظر لگ جائے گی تو آپ دیکھیں یہ رمز ہے اور پڑھنے والا باتوں کو جو کڑیاں بیچ میں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو وہ فل کرتا ہے ایک فل یعنی جب دماغ اس میں وہ لگاتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز شاعر کہنا چاہتا ہے تو یہ جو خصوصیت ہے وہ مومن کے ہاں بہت ملتی ہے قدم قدم پر ان کے ہاں ملتی ہے میرے تغیرے رنگ کو مت دیکھ تجھے اپنی نظر نہ ہو جائے مکر شاعرانہ پانچوی خصوصیت ہے مومن خواہ مومن کی غزل کی مولانا زیاددین احمد مولانا زیاد احمد بدائیونی نے اس کی طرف پہلی بار اشارہ کیا تھا مکر شاعرانہ کیا چیز ہے کہ شاعر ایسی چیز کا بیان کرے یا ایسی صورتحال کا نقشہ کھیچے جس میں بظاہر محبوب کا فائدہ نظر آتا ہو لیکن الٹی میٹلی اور انجام کار اس میں خود عاشق کا اور شاعر کا فائدہ ہو دربا کو آنے دینے پہ میرے نکیجی قتل ورنہ کہیں گے سب کے یہ گوشہ حرم نہ تھا شعر کا بظاہری مفہوم ہے کہ تیرا کوچا حرم کے مرتبے والا تھا حرم کے مرتبے میں کیا ہے حرم شریف میں کیا ہے کہ آپ کوئی چیز وہاں مار نہیں سکتے کوئی چیز پہ زیادتی نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے تو حرم مرتبت یعنی محبوب کا جو کوچا ہے وہ حرم مرتبت یہ مانا گیا اس لیے میرے داخلی کی اجازت دینے پر یعنی دربان نے مجھے جانے دیا اس پر دربان کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ تیرے کوچے کا جو حرم ہونا وہ ہے وہ مشتبہ ہو جائے گا اس کی حیثیت مشتبہ ہو جائے گی تو حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس طرح عاشق محبوب کے کوچے میں بلا روک ٹوک آ جا سکے لیکن اس کو کہنے کا جو انداز اپنایا ہے وہ گھوما پھرا کر کے وہ ایسا ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ محبوب کا فائدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کوچے میں محبوب کے کوچے میں عاشق کو جانے کے لیے یعنی بلا روک ٹوک آنے جانے کے لیے پرمیشن چاہیے وہ یہ کہہ رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ مومن اس مکر شائرانہ کے ذریعے سے اپنے ان کی جو ذہنی بلندی ہے ان کی جو بلند خیالی ہے اس کا اظہار بھی چاہتے ہیں اس لیے ایک طرح سے وہ دور کی کوڑی بھی لاتے ہیں اس میں مومن کے کلام کی جو ایک کہنا چاہیے کہ چھٹی خصوصیت ہے وہ ہے سادگی یعنی ان کا جو بیان ہے وہ سادگی سے بھر پورے اس میں ملمہ کاری نہیں ہے تصنع نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے ایسی سادگی جو دلوں کو کھیشتی ہے اپنی طرف کھیشتی ہے آپ دیکھیں کہ بہت ساری سادگی اور نفسیاتی بصیرت کی مثالیں اور جو نمونے ان کے ہاں ملتے ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیری الہام ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا یہ غزل بلکہ آج میں نے اس میں شامل بھی کی ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا یوں کہے درد آیا اپنی چیز کا حال دگر حال دل گر پوچھ یہ دلدار سے تو جو مومن کی جادوگری ہے بیان کی وہ خیرات اور اظہار کے پیچے خمق کے سادگی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئے سادگی خصوصیت ہے کہ سادگی اور نفسیاتی بصیرت کے ساتھ ان کے ہاں تشبیحات اور استعارات کا خوبی سے استعمال ہوا ہے یہ سادگی اپنے ساتھ پرکاری لاتی ہے کہتے ہیں تم کو خوش نہیں استراب میں رہا نہ موجزہ باقی لبے بطا آخری خصوصیت جسے ہم مومن کی شاعری میں تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ ہے تخلص کو جس خوبی سے مومن استعمال کرتے ہیں وہ بہت کم شورہ کیاں نظر آتی ہے مومن اپنی تخلص کو بڑے خوبی سے استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں ایک دو مثالیں دیکھیں اللہ رے گمرہی بتو بتخانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسہ کے ساتھ مومن ایک عام مومن بھی آپ مرازل لے سکتے ہیں اور ایک خاص مومن یعنی جو شاعر ہے اس کا تخلص ہے مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسہ کے ساتھ مومن کو سچ ہے دولت دنیا دی نصیب شبت قدے میں گزرے دن خار قام تو مومن جو لفظ ہے جو کہ ان کا تخلص بھی ہے اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس میں دو معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنے حساب سے اسے لے سکتا ہے تو یہ آپ مومن کی خصوصیت ہے یعنی اپنے مقتے میں اپنا تخلص ہے اس کو ایسے انداز میں برتنا کہ اس سے معنی کی نئی جہاد اُگھرے اور اس سے معنی کی نئی نئی پرتے کھولے یہ ان کی خوبی ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مومن کی زندگی اور ان کا کلام ایک دوسرے کاکس ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ برملہ کہا اور اپنے تجربے سے کہا جو انفرادیت نظر آتی ہے ان کی شائری میں اور جو انہیں اپنے دیگر اہمہ سر و شورہ سے ممتاز کر دی وہ کچھ یہ خصائص تھی جو میں 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 نے آپ کو بتایا کہ مکر شائرانہ نازو خیالی معاملہ بندی سچ بولنے کی جو صداقت والی بات ہے سادگی اور جو مقتے میں اپنا تخلص استعمال کرنے کا جو خلر ہے یہ ساری چیزیں انہیں بہت ممتاز بناتی ہیں اس کے روح آپ دیکھیں کہ جو ان کی مذہبیت ہے اور عشق ہے ایک دوسرے سنی ٹکراتے ان کی خودداری بہت خوددار قسم کے تھے آپ یہی وجہ ہے کہ وظیفہ ایک ہزار سے بھی کم ہو گیا ایک چوتھائی پر مومن کے زمانے تک آکے رہ گیا تھا اس پر بھی انہوں نے اپنے طب کو جو ان کا پیشہ تھا اس کے بوجود اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا وہ جو وظیفہ ملتا تھا اسی کو گزر بسر کرتے تھے تو خودداری جو تھی قناعت پسندی ان کی عشق میں جو بیرہ روی ہو سکتی تھی اس کو اعتدال بخش رہا ہے ان کی سلامت روی نے اردو شاعری میں جو مذکر اور جو جنڈر کا مسئلہ تھا اس کو حل کیا کہ وہ معنیس کو سیدھے سیدھے سامنے لاتے ہیں تو اس طرح سے اردو شاعری کو انہوں نے محبوب کے پنجے سے محبوب کے مذکر پنجے سے اس کو آزاد کرایا تو یہ کچھ ایسی خصائص ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مومن کیوں منفرد ہیں مومن اس لیے بھی منفرد ہیں کہ وہ پہلی بار غزل کو سچ بولنا سکھاتے ہیں اور وہ سنف نازک کو بالکل سامنے لے کے آتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں سادگی کو وہ اپنا حرز جا بنائے ہوئے سادگی شیری ان چیزوں کو وہ اپنے خیال کے ساتھ فن کو کچھ اس طرح سے آمیز کرتے ہیں کہ وہ ایک خالص تجربہ بن جاتا ہے ان کا تجربہ کوئی ماغے کا اجالہ نہیں وہ خود ان کا اپنا تجربہ ہے کہ جتنے بھی بڑے شاعر ہیں آپ دیکھیں کہ صرف مومن کا ذکر نہیں بلکہ جتنے بڑے شاعر ہیں ان کے آپ دیکھیں کہ جو وہ باتیں کہتے ہیں وہ اپنی تجربی کی روشنی میں کہتے ہیں اور جب تک وہ تجربہ ان کا ساتھ دیتا ہے وہ باتیں ان کے اندر خلوص ہوتا ہے سچائی ہوتی ہے اور دلوں میں وہ اثر کرتی کیونکہ وہ دل سے بات نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی وہ تجربے سے گزرتی چیزیں تب جا کر اثر کرتی خود مومن کا حال آپ دیں کہ پہلی شادی ناکام ہو گئی وجہ اس کی کیا تھی وہی جو صاحب جی کا معاملہ تھا ان سے جو عشق کا معاملہ تھا اور ان کو اسلاح بھی دیا کرتے تو ان کی اکرام بر وہ عشق کے معاملے کی ہو جیسے ان کا پہلی شادی ناکام ہوئی پھر بعد دوسری شادی ہوئی تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی زندگی جس جس طرح کے حالات سے دو چار ہوتا ہے اس کی پوری شاعری میں اس کے پورے کام پر بلکہ اس کا اگر پروفیشن زندگی کوئی ہے تو وہاں بھی اثر انداز ہوتی ہے تو اس طرح ہم اگر مومن کو ان کے حالات کے آئینے میں دیکھیں گے اور ان کی خودداری اور ان کی جو نیجی اور پرائیوٹ زندگی تھی اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بڑی کامیابی ملے گی اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس لیے بھی اہم تھے کہ غالب کے زمانے میں غالب کی موجودگی میں ناقیدین ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ خود اپنے آپ غزل کو جس طرح سے انہوں نے بڑھتا ہے اس کی وصال کئی اور نہیں ملتی ہے بہت بہت شکریہ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مومن خواہ مومن کی جو اپنی شائری کی شائری میں داخلیت تغزل اور سادگی کے نمونوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تم میں یاد ہو کے نا یاد ہو یہ بہت مشہور غزل ہیں ان کی جو ہر اردو کا طالب جانتا ہے اور سمجھتا ہے مومن ایک خاص زمانے میں تھے جو غالب ذوق اور مومن کا زمانہ ہے اور میر اور سعودہ کے بعد جو اردو غزل کا کہنا چاہیے کہ اہد ذری ہیں یہ وہ اہد ذری ہیں جس میں مومن رہتے ہیں اور ناقیدین ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں غالب کی موجود کی بہت تو مومن میں کچھ ناکوش ایسی بات ضرور تھی جو اپنے کڑے سے کڑے نقطہ چی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ان کے شاعری میں وہ تھی ان کے کلام میں تغزل کے خصوصیت ان کے جو غزل گوئی ہے اس کے اجزائی ترکیبی میں داخلیت سادگی پیشید انداز بیان جو اسلوب ہیں ندلت اسلوب اور نازو خیالی یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں شاعری کی جن کی وجہ صرف اردو شاعری میں اپنا چراغ جلانے میں کامیاب ہوئے ان کے علاوہ ہم نے ان کے بارے میں بھی اور بات کی ہے دو تین غزلیں ہم نے یہاں شامل کی ہیں جن کو پڑھ کر پہلے ہم انہیں پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں جہاں اس کی تشریح کی ضرورت ہوگی کیونکہ عام اشار مہاوے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر گنجین امانہ کا تلسم والی کوئی بات ہے لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اس سے کم بھی نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ آپ وہاں رکھ کر سوچیں گے اور بیان کی خوبی ہے آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے عام کا انتخاب کرتے ہیں بڑی بہروں کا بھی انتخاب ہے جیسے بڑی بہر میں ہے تو وہ چھوٹی بہروں کا انتخاب جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں شیرینی حلاوت نغمگی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ غزل لیتے ہیں جو ان کی پہلی غزل ہم نے شامل کی ہے وہ یہ ہے اس کو پہلے ایک بار پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو تشریح طلب شیر ہوگا اس کی تشریح ہوگی اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا بے وفا کہنی کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا امتہا کیجئے میرا جب تک شوق زور آزمان نہیں ہوتا ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے تجھ سے پیدا تجھ سے یہ ایدوہ نہیں ہوتا آہ تولے عمل ہے روز افزوں گرچے ایک مدہ نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا رحم کر خصم جان غیر نہ ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا چارے دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا کیوں سنے ارز مستر اے مومن سنم ماخر خدا نہیں ہوتا پہلے شعر سے آتے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ میری جو پریشانیاں ہیں میری جو حرمہ نصیبی ہے یعنی میری جو حسرتیں ہیں اس کو نہ ملنے کی اس کو نہ ملنے کی وجہ سے جو میرے اندر کرب ہے اس کو اس بات سے اثر نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا رنج جو ہے وہ راحت کم نہیں کرتا ہے رنج جو بڑھتا ہے زردگی ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے بے وفا کہنے کی شکایت تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا یعنی یہ شکایت ہے محبوب کی طرف سے کہ اسے بے وفا کہا جاتا ہے اس کے باوجود وہ وفا وعدہ وفا نہیں کرتا یعنی ملنے کا وعدہ کیا دیدار کا وعدہ کیا تو بھی ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کہنے کے باوجود کہ اسے معلوم ہے کہ اسے بے وفا کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ وعدہ وفا کرنے کی چاہ یا عرض یا خواہش نہیں رکھتا یا ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ پورا ہی نہیں کرما چاہتا ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسے برا نہیں ہوتا اغیار یعنی غیر غیر کے ذکر سے ہوا معلوم محبوب میرے سامنے میرا محبوب کسی غیر کی تعریف کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے اس کا تذکرہ اچھے شبدوں میں کر رہا ہے تو حرف ناسے برا ناسے کی جو بات ہوتی کیون بری لگتی کیونکہ دل اسے پانے کی چاہ رکھتا ہے اس سے وہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں حرف ناسے برا نہیں ہوتا حرف ناسے وہ رکھتا تھا ناسے محتصیب جو عاشق ہے اسے رکھتا تھا جانے سے اسے رکھتا تھا غلط کام ملوث ہونے سے اس کہتے کہ حرف ناسے برا نہیں ہوتا گیا اور آپ یہ دوسرے کا ذکر کر رہا ہے دوسرے کا کہنا چاہئے دوسرے کی شخصیت کا بخان ہو رہا ہے تو یہ جو مومن کے ہاں ہے کہ بظاہر وہ کوئی اور مفہوم مراد لیتے ہیں لیکن سامنے کچھ جو الفاظ کی ترتیب ہے کچھ ایسی رکھتے ہیں اس سے مانا کچھ اور نکلتا ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ساف سا شیر ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں سبھی سمجھ رہے ہیں اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر یعنی میرا دل اس نے لے لیا اور لے کر اس نے پتا نہیں کیا کیا دل دکھ دیتی ہے ایسی چیزوں میں جا کے ملویس ہوتا ہے تو اب اس کا بھی بھلا نہیں ہوگا کیونکہ وہ میرا دل لے گیا ہے تو دل کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو بھی پریشانی ہوگی لیکن اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر وہ تو لے گیا مجھ سے میرا دل لیکن اب اس نے کیا کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن مجھے اپنے دل کے بارے میں یہ کسی کام کا نہیں ہوتا یہ وہاں جا کے لگ جاتا ہے جہاں پر پریشانی ہوتی امتحا کیجئے میرا جب تک شوق زور آسمان نہیں ہوتا سا ایک دشمن کے چرخ ہے نہ تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا چرخ یعنی کیا آسمان ایک دشمن ہے چرخ یعنی آسمان کو ایک استیارے کے طور پر لیا ہے کہ وہ ظلم یعنی وہ دشمن ہے وہ میرے اوپر پریشانیاں جو آتی ہیں اسی کے سوف سے آتی ہیں دعا کی کہ وہ چرخ ہٹ جائے لیکن چرخ ہٹنے کو نہیں چرخ جو ہے وہ بدستور تجھ سے یہ اے دعا تجھ سے یہ ممکن نہیں تو کہتے ہیں ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے یہ دعا تھی تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا یعنی اے دعا تجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوتا کہ وہ تو اسے ہٹا دے آہ طول عمل ہے روز افضو گرچے ایک مددہ نہیں ہوتا طول عمل یعنی عمل مطلب امید امیدوں کی جو طولانی ہے یعنی بڑی امید روز افضو بڑھتی جاتی ہے دے بائی دے وہ بڑھتی جاتی ہیں امید خواہشات دل کی عرض ہوتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں رکتی نہیں آہ طول عمل ہے روز افضو گرچ ایک مددہ نہیں ہوتا چار دل کام کا شعر ہے چارہ دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا تمہارے سوا یعنی دل کا جو چارہ ہے وہ سبر ہے سبر ہی دل کے اندر جو بے قراری ہے دل کے اندر جو استراب ہے اس کو سبر ہی حل کر سکتا ہے اور وہ سبر کب آئے گا جب تم سامنے آوگے جب تم سے ملقات کا شرف حاصل ہوگا تب جا کر اس سبر کو دل ناسبور کو سبر آئے گا کیوں سنے ارز مستر اے مومن سنہ ماخر خدا نہیں ہوتا ارز مستر یعنی جو پریشان آدمی ہے اس کی جو پریشانی ہے اس کو محبوب کیوں سنے مومن کیوں سنے محبوب کیوں سنے ارز مستر یعنی جو پریشان آدمی ہے اس کے بارے میں کیوں سنے سنم آخر خدا نہیں ہوتا کہ محبوب خدا نہیں ہوتا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا پریشانیوں کو سنتا ہے اور وہ پروردگار پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے تو محبوب تو خدا نہیں ہے کہ وہ پریشانی دور کرے اس لیے وہ محبوب نہیں سنتا تو مومن نے یہاں اپنے تخلص کو بھی ایک ایسے جگہ استعمال کیا ہے جہاں سے ان کی اس خصوصیت کا پتہ چلتا ہے جس کو میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ مومن اپنے تخلص کو اس انداز میں شاعری ملاتے کہ کہ اس سے دو معنی نکلتے ایک یہاں پر عام مومن کا بھی معنی ہے کہ کیوں سنے ارزم اس طرح مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا لیکن مومن کی شاعری کا ذکر ہو رہا ہے مومن کی عاشقی کی ہم نے حال سنا ہے اور ہم حال جانتے ہیں اس لیے اس کو مجازی معنی پہنا زیادہ مناسب ہے کہ سنم آخر خدا نہیں ہوتا کہ پریشانیوں کا حل کہاں ہوگا وہ پروردگار کرتا ہے وہ ذات باری کے تعلق سے ہے کہ وہ ذات باری ہی آزمائشوں کو ختم کرنے والی ہی ابتدار کو ختم کرنے والی ہے لیکن محبوب چونکہ خدا نہیں ہے اس لیے محبوب پریشانی نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے یہ ایک آسان سی غزل تھی اور آسان سا اس کا مفہوم ہے دوسری غزل ہے ذرا سا طویل بہر ہے اس سے ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے نا چار جی سے ہم آپ دیکھیں کوئی بھی شیر ایسا نہیں ہے جسے بہت تشریح چاہتا ہو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کوئی بہت دیر تک اس میں ٹھہراؤ کے ضرورت ہے پڑھتے جائیے آسان آسانی ہے سادگی ہے اور صداقت ہے تجربوں کی اس کی وجہ سے آپ کوئی شیر فوراً سمجھنا جاتا ہے ٹھانی دی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم یعنی جی ہی میرا اندر جو میرا دل ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوں کہ اس جی سے ہم ناچار ہو کر کے لاچار ہو کر کے ہم ملنے چلے جاتے ہیں جبکہ ہم نے خود اپنے دل بے یہ بات ٹھان رکھی دی کہ اب کسی سے ملن نہیں ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے صاحب اس نے غلام کو آزاد کر دیا لو بندگی کہ چھوٹ گئے بندگی سے کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور سوے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم کیا دل کو لے گیا کوئی بیگان آش نہ کیوں اپنے جی کو لگتے ہیں کچھ حج نبی سے ہم لے نام آرزو کا دل کو نکال لیں مومن نہ ہو جو ربط رکھے بداتی سے ہم اب دیکھیں یہاں پر بھی جو مومن کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے تخلص کا جو مقتے میں شیر استعمال کیا وہاں بھی مومن اور بداتی کو بلکل تزاد ہے بداتی اس کی ابھی ہم تشلیح کریں کہ پہلے اوپر سے ہم آتے ہیں کہ تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کہ کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے نا چارجی سے صاحب اس نے غلام کو آزاد کر دیا غلام کو آزاد بندگی میں کسی کی غلامی تھی غلامی کس کی تھی پروردگار کی تھی جس نے ہمیں زندگی دی جس میں حیات دی اور جس دن ہم بندگی سے آزاد ہوئی یعنی ہماری موت ہوئی تو ہم بندگی سے بھی چھوٹ گئے کہ اقبال کا شیر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی آپ ان اشار کی روشنی میں اس شیر کو بھی دیکھیں لبندگی کہ چھوٹ گئے بندگی سے بندگی سے چھوٹ نہ یعنی کہ جو زندگی دینے والا ہے اس نے جب زندگی لے لی تو اب بندگی کا اس کام کے پیدا کی ہے کہ وہ ہماری مدھ کریں سنا کریں تو اب آپ دیکھیں کہ بندگی سے کیسے چھوٹ کیونکہ آپ کی زندگی منقطع ہو گئی اب اس کو آپ اگر دوسرے جو کہ مجازی معنی میں کیونکہ بہت اسکوپ ہے کیونکہ خود مومین کی زندگی کے اندر جو عشق کا معاملہ ہے وہ بہت خاص اثر رکھتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ صاحب جی صاحب جی کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں جن سے معاشقہ تھا تو صاحب اس نے غلام کو آزاد کر دیا یعنی جو عشق کی غلامی میں نے کی تھی اب اس نے مجھ کو عشق سے آزاد کر دیا منع کر دیا ختم کر دیا تو لو بندگی کے چھوٹ گئے بندگی سے ہم تو یعنی کہ جو ہم نے اپنے طور پر خود سے ایک بندگی کی قید اپنے اوپر آیت کی تھی شرط اپنے اوپر آیت کی تھی عشق کر کے وہ جب اس سے نہ ہو گیا تو وہ بندگی سے ہم چھوٹ گا یعنی کہ ہم اس سے عشق نہیں رکھتے یہ ایک مجازی معنی بھی اس کا ہے کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم سوئے دشت بھاگ نہ سوئے دشت یعنی کہ جنگل کی طرف کیا گل میں گل کا کھل یعنی بہار جب آتی ہے تو اس میں گل کھلتے ہیں تو شیعر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو موسم اس کا بہت دور ہے بہار کا موسم جس میں گل کھلتے ہیں لیکن عاشق جو بہار میں وہ باغ کی طرف بھاگتا ہے باغ کی طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو موسم نہیں ہے کس کا بہار کا موسم نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ابھی سے ہم دشت کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی کہ جہاں پر باغ ہے باغی چاہ ہے جہاں پر گلستہ ہے اس کی طرف ہم کیوں ابھی سے بھاگ رہے ہیں کیا دل کو لے گیا کوئی ہم کو لے گیا یعنی ہمارے دل کو کوئی چھوڑا لے گیا ہے جس کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ کو اجنبی سے لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو پہلے تھے اب ہم نہیں رہے بلکہ کوئی دوسرا ہم میں حلول کر گیا ہم ہمارے اندر آگیا ہماری شخصیت کے اندر جذب ہو گیا تو یہ جب آپ کا دل کہیں لگ جاتا ہے تو خود آپ اپنے آپ کو اپنا بیگانہ تصور کر لیتے ہیں لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدادی سے لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں مذہب کے معاملے میں کہ جو چیز مذہب میں ثابت نہیں ہے اس کو وہ ثابت کر رہا ہے اس کو لاغو کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں بدادی اور مومن کا مذہب اور مسئلک آپ جانتے ہیں اہل حدیث اور سنی کا مسئلک ہے تو بدادی جب وہ لفظ لا رہے ہیں تو ان کے اس مذہب کے کنٹیکسٹ میں اس تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ شیئر بہت صاف ہو جائے گا کہ خالص غزلیہ جو کہنا چاہیے کہ جو روایات ہیں ان کو ملحوظ رکھی رہے لیکن اس کے ساتھ وہ جو چوٹے ہیں جو مذہبی جو مسئلکی چوٹے ہیں اسے بھی نے اپنے مقتے کو ایک نئی بلندی عطا کرتے ہیں تیسری غزل ہے ناوک انداز جدھر دی دائے جانا ہوں گے نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جان ہوں گے تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو حیرہ ہوں گے تو کہا جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے ہم تو کل خواب حدم میں شب حج رہ ہوں گے ناسحہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ نادہ ہوئے کیا تجھ سے بھی نادہ ہوں گے کر کے زخمی مجھے نادم ہو یہ ممکن ہی نہیں گر وہ ہوں گے بھی بے وقت پشمہ ہوں گے ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشمان کے بس ایک وہ ہیں جنہیں چاہ کے ارمہ ہوں گے بہت مشہور زرب المسل شعر ہے اردو کا ہر شاہ ان اشار کو پڑھتا ہے ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشمان کے بس ایک وہ ہیں جنہیں چاہ کے ارمہ ہو چاہ کے ارمہ ہوں گے سبر یارب میری وحشت کا پڑے گا کہ نہیں چارہ فرما بھی کبھی قیدی زندہ ہوں گے منت حضرت عیسی نہ اٹھائیں کہ کبھی زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے پھر بہار آئی وہی دشت نوردگی ہوگی پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے سنگ اور ہاتھ وہی سر و داغ جنو وہی ہم ہوں گے وہی دشت و بیابا ہوں گے عمر ساری تو کٹی عشق بطام ممن آخری وقت میں کیا خار مسلمہ ہوں گے دیکھیں یہ آخر کا شیر تو کمال کا شیر ہے کہ ہر آدمی جب اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ چل چلاو کا وقت ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وقت نکل گیا ہے تو جیسے اگزام کا وقت ہے تیاری نہیں کی اور صبح اگزام دینا ہے تو کہہ سکتے ہیں عمر تو ساری جب تیاری کرنی تیاری نہیں کی اور اب صبح پیپر ہے صبح اگزام ہے تو کہتے ہیں کہ عمر ساری تو کٹی عشق بطام ممن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوگی یعنی تیاری تو کی نہیں اور اب آپ بلکل غیر ضروری چیزوں میں لگے رہے اور آپ صبح پیپر ہے تو آپ سوچ رہے کہ کچھ پڑھ لیں تو اس سے بات بنتی نہیں ہے اس سے آپ تیاری مکمل آپ کی نہیں ہوگی اور آپ پریشان ہوں گے تو یہ سب اشارہ ایسے ہیں جو ضرب المثال اشارہ ہے جو کہنا چاہیے کہ ہر شخص جو ہے اپنے مطلب کی وضاحت کے لیے اور جہاں کہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے معافی ضمیر کی ادائیگی ان اشارہ کی مدد سے زیادہ ہو رہی وہ اسے پڑھتا ہے ناوک انداز جدھر زیدہ جانا ہوں گے یعنی محبوب کی جو نظر جس طرف ہوگی ادھر کیا ہوگا کہ نیم بسمل نیم مطلب آدھا بسمل یعنی آدھی جان جس کی گئی ہو نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بیجا ہوں گے یعنی جدھر نگاہ اٹھا کر محبوب دیکھ لیتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے بلکل ایک قتل کا معاملہ ہو جاتا ہے اور ہر آدمی زخمی کوئی مقتول ہی ہو جاتا ہے کوئی شدید زخمی ہوتا ہے کوئی ہلکا زخمی ہوتا ہے تو کہنا چاہیے کہ جو ڈگری کا فرق ہے کہ کس کے اوپر کتنی ڈگری کا اثر ہوا ہے تو کہتے ناوک ہے کہ آئینہ نظاری کتاب نہیں ہے کیا دیکھنے دو کیا مطلب دیکھنے دو نظاری کتاب نہیں ہے اور بن جائیں کہ تصویر جو حیرانی سامنے آئے گی اس سے اور بھی نظارے مختلف نظارے سامنے آنے لگیں گے تو کہاں جائے گی بہت اندہ شعر ہے کہ تو کہاں عدم میں شبہ ہجرہ ہوں گے یعنی جب کل انتقال ہو جائے گا تو اے زندگی اے عاشقی جس جو شاعر عاشقی کے حوالے سے بات کر رہا ہے زندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ تم اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لو تم کوئی ایسا شخص تلاش کر لو جو عشق میں مبتلا ہو جائے کیونکہ میں تو کل اس ملک اس دارفانی سے کوچھ کر جاؤں گا اور جب کوچھ کروں گا تو وہاں میرے لئے ہجرہ کا محول ہوگا اور وہاں تم نہیں ہوگی تو عشق جو ہے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ مومن کی شاعری میں رمزیت کی جو صفت پائی جاتی خصوصیت یعنی وہ شیر میں کوئی لفظ چھوڑ جاتے ہیں اور پڑھنے والے سے یہ تقاضی کرتے ہیں اپنی سمجھ سے اپنی ذہانت سے اسے پورا کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ شبِ حجران یہ جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ عاشقی کا ہے کہ حجر شب عدم خواب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عاشق کو پیش آتی ہیں عاشق کے زندگی میں تو وہ عشق سے کہتے ہیں کہ تو کہاں جائے گی یعنی میرے ساتھ تیرا جانے کا معاملہ نہیں ہے تو تو یہی رہ جائے گی تو اپنا کوئی ٹھکا نہ کر لیں کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیں ناسحہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ نادہ ہوئے کیا تجھ سے بھی نادہ ہوں گے کہتے ہیں کہ ناسحہ جو مجھے تو بار بار یہ سمجھاتا ہے بار بار مجھے نصیحت کرتا ہے کہ میں کوئی کوچے میں نہ جا یہ نہ کر وہ نہ کر تو یہ تو کیا مجھے سمجھتا ہے مجھے سمجھتا ہے کہ میں نادہ ہوں میں چیزوں کو سمجھتا نہیں ہوں ایسا نہیں ہے میں خوب ہوشیار ہوں خوب چالاک ہوں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں اور سمجھ بوچ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میدان میں اس کہنا چاہیے کہ سنگلاق یہ جو اس وادی میں جو میں نے قدم رکھا ہے وہ میں نے سوچ کر قدم رکھا ہے میں اتنا بے عقوب نہیں ہوں کر کے زخمی مجھے نادم ہوں یہ ممکن نہیں یہ ممکن ہے نہیں یعنی محبوب مجھے اپنی نگاہ سے زخمی کر کے نادم ہوں یہ ممکن ہے نہیں گر وہ ہوں گے بھی بے وقت پشیما ہوں گے یعنی اگر پشیما ہونا تھا تو پہلے ہوتے کہ یہ آدمی پریشان ہے میری وجہ سے میرے عشق میں یہ مبتلا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی حالت ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو بے وقت پشیما کیوں ہوں گے کیونکہ پشیمانی کا وقت اب تو وہ تھا برمہل وقت وہ تھا جب میں پریشان تھا اب تو میں زخمی ہو گیا لہو لہان ہو گیا اور حسرتوں کا خون ہو گیا تو اب اگر کوئی پشیمان ہوتا ہے تو اس پشیمانی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت آسان سی شائری میں بہت سادہ سی شائری میں ایسے پیچیدگی اور بہت ساری جگہوں پر پیچیدگی بھی لائے ہیں اور بہت ساری جگہیں تو بہت صاف ہیں تو کل ملاکر جب ہم ان کی غزلیہ شائری کو پڑھتے ہیں ان کی غزلگوئی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نذاکت خیال سے بھی کام لیتے ہیں وہ مکر شائرانہ سے بھی کام لیتے ہیں ان کے ہاں معاملہ بندی بھی ملتی ہے وہ اپنے جو ان کا تخلص ہے اس کا بھی بہت خوبی سے استعمال کرتے ہیں سادگی کا استعمال کرتے ہیں اور سادگی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں استیارہ اور نادر تشبیحات کا استعمال کر کے بھی اپنی شائری کو ایک خاص بلندی عطا کرتے ہیں اور ایسی بلندی جو ناقیدین کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں اور کہنا چاہیے کہ ایسی غزلیں انہوں نے ہمیں دی ہیں جن کو پڑھ کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی غزلیں ان کی زندگی کا عقص ہے ان کی غزلوں میں اور ان کی زندگی میں ہمیں بلکل ایک کہنا چاہیے کہ ایک کھلی کتاب ان کی زندگی جو ان کی شائری میں ہمیں نظر آتی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ غزلیں جو ہم نے اندخال کر دیں وہ بھی پسند آئی ہوگی اور ہم شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کو جن کے ذریعے آج ایک بار پھر ہمیں ایک عظیم شائر پر چرچہ کرنے کا موقع ملا ان کی غزلوں کو ہم نے سنا سمجھا اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ان کی اور غزلوں کو سنیں اور پڑھیں بھی اور آگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ ساجہ بھی کر سکتے ہیں ہماری ایمیل آئی ڈی ہے info.cec.nic.in اس لیکچر کو آپ سبھی کے لئے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا آپ جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے مند میں اگر کوئی بھی پرشن اٹھے تو ضرور ہمیں لگ بھیجیں آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سبھی کو تنی مرنم از کار آپ کا بارت بارت سکتے ہیں تنی مرنم